اسلام علیکم یہ ویڈیو کس لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل پہ کیسے ڈیٹا مینیپلیٹ ہوا ہے کیسے یہ کمپرمائز کر گیا ہے اور کیسے اس کے دولپرز، سارفر انجنیرز، ڈیٹا بیز ایڈمنیسٹریشنٹرز جو ہیں وہ کرپشن میں نوالو ہیں یا ورچل ایمنیسٹریشن کا کوئی کیا تر لگ ہے یہ جو دیفینیٹلی پرائیم نیسٹر کا گام ہے میرا کام ہے بتانا کہ یہ کیسے کمپرمائز ہو گیا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کو چلیں نمبر نظر آ رہے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے ایفنیٹی سے دیتے سے چکیے جا سکتا ہے تو ہم کلوسٹ کمپلینٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ جو یہ کمپلینٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں پروف دے رہی ہے کہ کیسے ڈیٹا کمپرمائز ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب یہ ورچال انورسٹی والے ڈیٹا کمپرمائز کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلیٹی ورچال انورسٹی کا کوئی اس میں لنک ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسے مینجز کر رہے ہیں یا ان کا کوئی بندہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو صرف وہ کمپلینٹ کا ڈیٹا مینپلیٹ ہوتا ہے جو ورچال انورسٹی ہو جاتی ہے ہر بندہ ایک سینسیبل ہے کہ پرائی منسٹر کی اپ کا جو ڈیٹا وہ بہت سینسٹیو ہے اس کو ہم نے مینپلیٹ نہیں کرنا ہے صرف ورچال انورسٹی میں اتنی ہمت ہے اتنی جورد ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو مینپلیٹ کر سکتے ہیں اس لئے اس ڈیٹا کو کونٹر چیک کرنے کے لیے یہ والی اپلیکیشن میں نے دیکھی یہ دیکھیں اپلیکیشن میں یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ دو کمپلینٹ نمبرز ہیں ان کا ڈیٹا ادھر سے ڈیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی دو وجہ ہیں ایک تو جو کرپٹ کلپریٹ سان کو بچانا دوسری وجہ ہے ہائر اپس کو میں نے بلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ڈیفنیٹلی میں نے ایک اٹیچمنٹ لگائی ہوئی ہے اس لنک سے ہو سکتا ہے اور میں نے انہیں بات کیا کہ یہ اس کو دیکھا جائے اب ڈیفنیٹلی جو بھی کمپلینٹ جاتی تھی سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کو یا چیرمین ایک چیسی کو یا منسٹری آف انفرمیشن ٹکنولوجی کو وہ اس کمپلینٹ کو سیدھا وچر انویسٹری کے پاس بھیج دیتے ہیں وچر انویسٹری والوں کے پاس تو ہے ٹھیک ہے وہ ایک کرپشن کا گاڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ساری کرپشن ادھر سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے اور ان کا جدھر جدھر بندہ بیٹھا مافیا پورا ان کا ڈیجٹل مافیا یہ اس کو چک کرنے کے لئے یہ والی کمپلینٹ میں نے منسٹری آف یہ کمپلینٹ میں نے کی ہے سیکٹری پلاننگ ڈیویلپنٹ اینڈ ریفارمز ڈیویجن کو اس کمپلینٹ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ریفارمز کی جا سکتی ہیں کیسے پلاننگ اور ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہیں جب اس لیول کا ڈیجٹل کرپشن مافیا ہے دیجٹل مافیا ہے یہ اور وہ اس کو کر رہی ہے اب جب میں نے لکھی تو انہوں نے ایک دیجٹل مافیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سیکٹری پلاننگ اور ڈیویلپمنٹ کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اسے ڈراؤپ نہیں کیا اسے انکلیر نہیں کہا اسے ڈبلیکیٹ نہیں کہا انہوں نے اس پہ ایک سٹنڈر پروسیجر پہ کہا کہ اس کو کیرفلی ریٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو جو بھی ہے تو وہ آئی ٹی سیکشن کو کہا انہوں نے 9 دسمبر کو انہوں نے آئی ٹی سیکشن کو کے چیف کو یہ اپلیکیشن لکھی ہے 9 دسمبر سے چوبیس دسمبر تک 9 دسمبر سے چوبیس دسمبر تک چیف آئی ٹی سیکشن اور پلاننگ اڈویزن وہ کمپلینٹ کو اپن کرتے رہے ہیں کہ یہ کمپلینٹ اپن ہو جائیں تو پھر پتا چلے کیا ان کمپلینٹ میں لیکن وہ کیا لکھتے ہیں ریلیف کیناٹ بی گرانٹیڈ ڈیر کمپلینٹ ڈیر کمپلینٹ ڈیر کمپلینٹ ڈیر کمپلینٹ ڈیر کمپلینٹ ڈیر کمپلین بہت سے کاغذات ہیں ان میں سے ایک کاغذ میں نے لکھا ہے اور وہ نکال دیا بیچ میں سے لکھ کے ٹھیک ہے اور جب کوئی ایکس وائی زیڈ بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ بلا کاغذ تو بیچ میں نہیں ہے کسی تھارٹی کو جب رپورٹ کرتا ہے تو وہی بندہ اس میں وہ کاغذ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یار یہ تو جوٹ کر رہا تھا ایک اور اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں اس کی ایک ورڈ ڈاکومنٹ میں لکھتا ہوں میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے یہ ڈرامے کیا ہے اور اس طرح کہ ڈیجیٹل کرپشن جو ہے نا ورچول کرپشن یہ وائٹ کالر کرپشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ پکڑی نہیں جا سکتی اور یہ جو ہے میں جو فیڈرل منسٹر ایسا دومر صاحب ان کو بھی صلاحوں کرتا ہوں یہ وہ انہوں نے ایک پروف دیا ہے اس کرپشن کو پکڑنے کا اور وہ اب ہمارے پیارہ منسٹر کو اب بتا سکتے ہیں یہ اس پر پکڑا گیا ہے یہ نہیں تو یہ کبھی بھی نہ پکڑا جاتا ہے یہ سکنڈل اس کے میں ایک ایک لاب ٹاپ ہے اس میں فائل وائٹ کمیں بناتا ہوں ایک اس کو میں یو ایس بی میں ڈال دیتا ہوں دوسرے بندے کو دیتا ہوں کہ یار اس میں یہ فائل ہے وہ دیکھتا ہے یار وہ تو فائل نہیں ہے جب وہ بندہ کسی اٹھارٹی کو کمپلان کرتا ہے میں اسی لاب ٹاپ میں وہ لگاتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں وہ کہتا ہوں یہ تو ادھر ہی پڑھی ہوئی تھی بیچ میں اب وہ جو بندہ رپورٹ کر رہا ہے اس کو تو اس نے جھوٹا پروف کر دینا اب دوبارہ اس جگہ فائل رکھے یہ ڈیٹا دوبارہ وہ رکھ سکتے ہیں ادھر لیکن اب یہ دیکھیں ناؤں دسمبر سے لے کے چوبیس دسمبر تک یہ ڈیٹا ادھر نہیں تھا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کلوز کر دی اور میں نے اس کا ریویو بھی ہر لکھا ریویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریویو نہ منسٹری پلاننگ کے خلاف ہے نہ چیف آئی ٹی افیسر کے خلاف ہے اور نہ یہ سیکٹری پلاننگ ریفارمز کے خلاف ہے ٹھیک ہے یہ صرف اس وجہ سے نیگٹیو لکھا کر تاکہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے یہ سارے کے سارے بندے جل جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اتنا سیریس معامل ہے کہ پرائیم منسٹر ہمارے کہہ رہے ہیں گوڈ گورننس ٹھیک ہے گوڈ گورننس کا مطلب ہے کہ وہ بلکلو ٹرانسپیرنٹ فیر ہونا چاہیے اور یہ ڈیٹا بیچ میں سے کمپرومائز کر رہے ہیں ڈیٹا ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ورچل انویسٹی کا رول ہے یہ دیفنیٹلی دیکھنا پڑے گا اس معاملے میں میں اور بہت سارے پروف لا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا پروف ہو سکتا پھر ڈیٹ ہو جائے تو آج کی تاریخ میں آج کیا تاریخ ہے آج جنوری تین کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اسے تو باقی پروف بھی میں سامنے لاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے